ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دیکھئے ہم آپ کے لئے لائے ہائی سپری ڈائسن سوئنگ مشین جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو اس کے ریویو دیئے تھے انبوکسنگ بھی بتائی تھی اور ہم آج آپ کے لئے خود جو اس کو یوس کر رہے ہیں جو اسے چلا رہے ہیں ہم ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے خود ہم نے جاننے کی کوشش کری کہ وہ چلانے کے بعد انہیں کیسا لگ رہا ہے وہ اپنے کام میں کس طرح انجام دے رہا ہے وہ اپنے کام کو اور ان کو کیا بینفیٹ ہوا ہے اس مشین کے ساتھ یہ دیکھئے یہ وہی موڈل ہے جو ہم نے انبوکسنگ کری تھی ڈائسن جیپان ڈبلو ون یہ دیکھئے اب یہ جو ماسٹر ہیں یہ ہمیں چلا کے دکھائیں گے مشین ہمیں تو سوال کریں گے آپ کو کیا بینفیٹ لگا جو امریلہ آپ نے ریجیکٹ کر کے یہ مشین لیے بھائی امریلہ سے کافی لاکھ دردی ہائی سپیڈ کی مشین ہے یہ ڈی اور امریلہ میں آدھے گھنٹے میں شیٹ سیتا تھا اچھا اس پہ میں بیس منٹ کے اندر شیٹ بنایا تھا ایک شیٹ آپ بیس منٹ میں بنا دیتے ہیں ڈی دن بھر میں آپ کتنا کام کر لیتے ہیں دن بھر میں بھائی میں 15 سے 20 کپڑے بنا لیتے ہیں ڈی دن بھر میں بھائی میں 15 سے 20 کپڑے بنا لیتے ہیں ڈی دن بھر میں اور ڈی دن بھر میں یعنی کی بارہ گھنٹے میں یہ کتنے 20 شیڈے سی لیتے ہیں نا یہ مان کے چلو میں بہت سے وہ نو گھنٹے میں بھی میرا کام ہو جاتا ہے نو گھنٹے میں یہ 20 شیڈے سی لیتے ہیں تو یہ جو ہم آپ کے لیے ریویو لے کر آ رہے ہیں ہائی سپیڈ سوئنگ مشین اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے ایک چلو میں کوالٹی کی بار تو ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں جو بھی اس کے کوالٹی ہیں جو بھی اس کے شیڈل کے بارے میں بتاتے ہیں جیپنی شیڈل ہے جو ٹیکنالوجی دی ہے اس کی اور خوبصورتی کی بات کریں تو خوبصورتی کے بارے میں کیا کہنا چاہیے آپ بھائی بہت لیٹسٹ موڈل ہے اور ابھی تک کا ایسا موڈل دیکھا نہیں ہے خوبصورہ بھی بہت ہے اور اس کے اندر ایک کوالٹی ہو رہا ہے جب یہ مطلب چلتی ہے تو آرٹومیٹک شیڈل میں بھی آئل دیتی ہے اچھا تو یہ کی رہا ہے کہ آرٹومیٹکلی اس میں شیڈل میں آئل ہوتا ہے تو آئلنگ کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھی ہیں جو بھی پرانی مشینیں ہیں دیکھیں جو کی جن کا سٹارٹ اپ بہت اچھا تھا اچھا جیسا کہ پرانی جو مشین آئی تھی جن کا سٹارٹ اپ بہت اچھا تھا لیکن آخر میں کیا ہوا کہ ان میں پرابلم آنے لگی وہ مشینیں اتنی اب سیٹسفائی نہیں کر رہی ہیں کسٹمرز کو تو یہ جو مشین ہے جو ڈائسن ڈیپان ہے جو آپ نے لی ہے آپ نے بڑی برانڈنگ کی مشین چھوڑ کے آپ نے جو مطلب اتنی پاپلر ہو گئی ہیں جو انڈیا میں اسے چھوڑ کر آپ نے اسی کو کیوں لیا کیوں کہ اس کے اندر بھائی جاپان کی ٹیکنلوجی مسئلہ یہ ہے اور جاپان کی ٹیکنلوجی اسی یہ مطلب کہ اپن کیسی چلا لے اس کو مطلب اتنی دیر میں جیک دھاگا توڑ دیتی ہی ایسے ہی ریبیو لاتے رہیں گے اور جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمارے جو کسٹمر ہیں یا بڑے سے سٹیفائیڈ ہیں کمپنی کو لے کا اور میرے کو تو اچھی کمپنی رنگی نہیں لگی جی جی ایک میرے کی اور بھی ہیں ہم کے طور پر آئے تھے جن کا سٹارٹ اپ اچھا ہوا لیکن اینڈ میں انہوں نے اپنے جو کوالٹیز ہی اس میں کمپرمائز کر رہا تو آج وہ جو برانڈنگ ہے وہ دیرے دیرے مائنس کی اور جاتی ہوئی ہمیں دکھ رہی ہیں تو یہ جو ہے کہ یہ لیٹسٹ موڈل ہے اور یہ اس کے ریویو بہت اچھے آ رہے ہیں امید کر دیں دوستو آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں